السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا اس نے ایک سال پہلے اپنے آپ کو ایک عیسائی ظاہر کر کے اور نام گلبرٹ جیکب بنا کر سلیوی فوج میں ملازمت کر لی تھی گورے رنگ کا جوان تھا ٹریننگ کے مطابق وہ ادھاکاری اور چرب زبانی کا ماہر تھا اس کی شکل و صورت اور دراز قد کی بطولت اسے محل کی خصوصی ڈیوٹی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا یہاں سے وہ قاہرہ کو خبریں بھیجتا رہتا تھا اس کے گروہ کا لیڈر حاتم اس مکان میں رہتا تھا جس میں وہ داخل ہو گیا تھا موسل کے دو الچی بیلڈوین کے پاس آئے حسن نے اپنے لیڈر کو بتایا میں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ یہ دونوں موسل سے آئے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں انہیں بیلڈوین اپنے کمرے میں لے گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ والی موسل عزدین کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف معاہدے کا پیغام ہوگا لیڈر نے کہا یہ معلوم کر لیا ہے کہ ان کے درمیان کیا تیپ آیا ہے سلطان ابھی تک اس دھوکے میں ہیں کہ عزدین اور عماد الدین ہمارے دوست ہیں وہ کم از کم ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے ان کی باتچیت بند کمرے میں ہوئی ہے حسن نے کہا میرا خیال ہے کہ جو کچھ تیہ ہونا تھا ہو چکا ہے میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ بات کی تھی وہ بہت خوش نظر آتا تھا بدبخت نے شراب اس قدر پی لی تھی کہ اس نے نشے میں مجھے بڑا صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور موسل سے آئے ہیں مجھے کہتا تھا کہ وہ ہماری یعنی سلیبیوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہے وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا اور گر پڑا ہم سلطان کو صرف یہ اطلاع بشوائیں کہ بیروت میں موسل کے دو آدمی آئے تھے کافی نہیں ہے حاتم نے کہا ہم اپنے سلطان سے بہت شرمسار ہیں کہ ان تک ہماری یہ اطلاع نہ پہنچ سکی کہ وہ بیروت کو محاصلے میں لینے کا منصوبہ ترک کر دیں کیونکہ بیلڈوین کو اس منصوبے کے اطلاع قاہرہ سے مل گئی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہ تھا حسن نے کہا اسحاق ترک بروقت روانہ ہو گیا تھا وہ دھوکہ دینے والا آدمی نہیں تھا وہ راستے میں سہرہ کا شکار ہو گیا یا پکڑا گیا ہے بیروت کے محاصرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا آزالہ کرنا ہے حاتم نے کہا ان کے لیے یہ خبر بہت عام ہے کہ موسل والے بیروت والوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری اطلاع دینی چاہیے کہ معاہدے میں کیا کا شرائط طے ہوئی ہیں اور کیا منصوبہ بنا رہے ہیں اس وقت سلطان بڑے خطرے میں بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دوستوں کے درمیان محفوظ ہیں لیکن وہ دراصل دشمنوں کے گہرے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں حاتم نے حسن سے پوچھا محل میں تم کوئی ایسا ذریعہ پیدا نہیں کر سکتے جو اندر کی باتیں بتا سکے باتیں بند کمرے میں ہوئی ہیں حسن نے جواب دیا بیلدوین یا اس کے مشیروں اور سالاروں سے تو پوچھا نہیں جا سکتا ان دونوں آدمیوں کے سینے سے راز نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو موسل سے آئے ہیں میں ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا اگر نہ ہوا تو دوسرا طریقہ اختیار کریں گے جب یہ واپس جائیں گے تو انہیں راستے سے اغوا کر لیا جائے گا یا ضرورت پڑی تو ختم کر دیا جائے گا انہیں ختم کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا حاتم نے کہا ہمیں بیلدوین اور عزدین کے منصوبے کی ضرورت ہے میری کوشش یہی ہوگی حسن نے کہا اگر منصوبہ نہ ملا تو ان دونوں کو سلاہ الدین ایوبی کے پاس پہنچا دیا جائے گا اگر انہیں قتل کرنا ہوا تو وہ میں یہیں کرا سکتا ہوں حاتم نے کہا جس قدر جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ تم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہو یا نہیں میں صبح ایک آدمی کو سلطان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ کر دوں گا کہ بیلدوین کے پاس عزدین کے علچی آئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے تاکہ سلطان اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہے ہیں کہ عزدین ان کا دوست ہے تم بہت تھوڑے سے وقت میں مکمل اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو میری کامیابی کے لیے دعا کریں حسن اٹھا اور باہر نکڑ گیا سلیبی چھاپا ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو سالہ اور سارم مصری نے اپنے چھاپا مار دستوں کے کمانداروں کو ہدایت دے رکھی تھی لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے چھاپا ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس تھا سلطان ایوبی نے خیمگا سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر بیس سے چالیس نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھی جن کے ذمہ دیکھ بھال اور خیمگا کی حفاظت تھی ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھی اور ایک وادی اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی وہاں گھڑ سوار دو گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج گروب ہونے کے بعد تین چار تیر آتے اور ایک دو سپاہیوں کو ختم کر دیتے ایک شام ایک گھوڑے کو بیق وقت تین تیر لگے اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا تیر قریب کی پہاڑی سے آئے تھے اس کے فوراں بعد اندھیرہ چھا جاتا تھا اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا ایک روز شام سے پہلے چوکی کے دو سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے سورج گروب ہونے کو تھا دو تیر آئے دونوں ان دو سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے دونوں شہید ہو گئے ایک روز دس سپاہیوں کا ایک گشتی جائش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا پہاڑی علاقے میں جا کر چار چار افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا ایک جگہ دس بارہ سال کے عمر کا ایک بچہ نظر آیا وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے تامن میں غائب ہو گیا وہ گھڑریہ ہو سکتا تھا لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا بچہ اسی میں چلا گیا سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی یہ سپاہی اس بچے سے سلیوی چھاپماروں کے مطالق پوچھنا چاہتے تھے انہوں نے بہت پکارا لیکن غار میں خاموشی چھا گئی سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے اندر سے ایک جوان عورت نکلی وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو میرے بچوں کو بخش دو اس کے دو بچے تھے ایک دس بارہ سال کا جو باہر سے دوڑا آیا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی اس نے بتایا کہ دو روز ہوئے ہیں اس کے گاؤں میں پندرہ سولہ سلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی اس عورت کے خامند کو قتل کر دیا قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں جوانوں بوڑوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کے خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی ان کے کماندار نے تلوار نکالی اس عورت کا خامند سب سے آگے کھڑا تھا کماندار نے خامند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی ان سپاہیوں نے اپنے لیے تین جھومپنے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلے گئے پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا وہاں وسی میدان تھا جس میں پندرہ بیس جھومپنوں کا ایک گاؤں تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جائش گھوڑوں پر سوار تھا انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیئے اس وقت صلیبی سپاہی گاؤں پر قابض تھے اور گاؤں میں موجود تھے انہوں نے شاید پہرہ کھڑا کر رکھا تھا گھوڑ سوار بھی گاؤں سے کچھ دوری پر تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلوارے ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا اگر تم آگے آگے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے سوار بیس پچیس قدم دور رہ گئے تھے وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے بزدلو سلطان ایوبی کے چھاپا مار جیس کے ایک کماندار نے کہا صلیب کی خاطر لڑنے پر آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو تم سب واپس چلے جاؤ صلیبی کماندار نے کہا ہم گاؤں سے چلے جائیں گے جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے جو ارغمال بنا رکھا تھا ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا اسلام کے سپاہیوں رک کیوں گئے ہو ہمیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالو ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا سلطان ایوبی کی گشتی جائش نے اپنے سپاہیوں کو تیر و کمان نکالنے کا حکم دیا فلک جھپکتے انہوں نے کمانے کندوں سے اتاریں آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے جھوٹے مذہب کے پجاریوں مسلمان کماندار نے کہا سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹ پیچھے نہیں چھپا کرتے صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں بھی مرد موجود ہیں ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا یہ کافر تو بزدل ہیں تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو اس نے اپنے سامنے کھڑے تین چار سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا میں اپنے اس بچے کے قربانی خوشی سے دیتی ہوں اللہ بولو دس کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا مگر اتنی محلت نہ ملی ان کے اقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچیاں لاتھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تینوں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے مسلمان سپاہیوں نے حلہ بول دیا ان میں سے دو تین سپاہی چلا رہے تھے عورتیں نکل بھاگیں بچوں کو ایک طرف کرو ان کے گھوڑے سہرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگیں گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے ذرا سی دیر میں دو صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا وہ دو زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے لیکن مسلمان جائش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان دو سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنز کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے مطالق کچھ بتا دیں وہ سپاہی تھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا یہ بیلدوین کی فوج کے چھاپا مار تھے کمبیش ایک ہزار چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں بنا تھا وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہیں سے خوراک وغیرہ حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہے ہیں انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا انہوں نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے یہ قاتل اور لٹے رہے ہیں انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلیبی چھاپا ماروں کو موسل میں یا کسی اور قلے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی ورنہ یہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے سلطان ایوبی نے حکم دیا ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بیش دو سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں اپنے اور گھوڑوں کے خوراک فوج کی رسد سے لیں کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک دن کا بھی نہ لیا جائیں حسن حاتم کو ریپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا اس کے ذہن پر سارا سوار تھی اسے دن کو پتا ہی نہ چل سکا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا اس کی اسے کوئی سزا تو نہیں ملی حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موسل کے علچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بیلڈوین کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ تیہ کیا ہے یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالباتی جا رہی تھی سارا اس کے موں سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی اس سے وہ چونگ اٹھا اسے کچھ ایسا اتمنان ہونے لگا جیسے اسے مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا کیا سارا کسی مسلمان کی بیٹی ہے اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اسے اپنا بچپن یاد آ جائے گا تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موسل کے کسی ایک ایل جی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا تلس انتاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے تھے ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں لیکن وہ در سے دبک کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پکڑے یا مارے جائیں گے حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا اسے سارا کی باتیں یادہ رہی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان ہے حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اسے دور سے صبح کی آزان کی آواز سنائی دینے لگی اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس تاری ہو گیا اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا سلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں عیسائی تھا حسن الادریس نہیں گلبرٹ جاکب تھا وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدھ سلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنی ہوئی بیمی مریم کی تصویر آویزہ کر رکھی تھی قریب ہی سلیب لٹک رہی تھی اس نے یہ بدھ تصویر اور سلیب پلنگ کے نیچے رکھتی دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ روح ہوا اور نماز پڑھنے لگا وہ ہر روز اس طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی اس کے آنسو نکل آئے تھے اس کے موں سے یہ الفاظ یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے مدد مانگتے ہیں بلند آواز سے نکل گئے تھے اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنا قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا اس نے نماز ختم کر کے دو نفل پڑے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر نکلنے لگے قبلہ اول کے خدا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصہ میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول کے منکر ہیں آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے جو زمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی آج اس پر صلیب کا سایہ پڑ گیا ہے جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے ددکار دیا تھا وہ آج تیرے قبلہ اول کو حیکل سلمانی کہہ رہی ہے میرے خدا اپنی عظمت کا پتہ دے مجھے بتا کہ تُو عظیم ہے یا خدا یہودہ مجھے بتا حضرت عیسیٰ تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں اپنی عظمت کا پتہ دے قرآن کی عظمت کا پتہ دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ دے اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور سلیمیوں کا دوں مجھے حمد عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین آیوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کر میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گا نہیں جائے گی تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم مجھے حمد اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیم بچوں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصہ کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں مجھے جررت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں اپنے حجازی بندوں کو حمد اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لے اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے آج بط بھی تیرے نام پر ہس رہے ہیں میرا خون کھول رہا ہے مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بطوں کا مزاق اڑا سکوں میرے خدا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو اتنا گرما دے میرے خدا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیاء اور بے عبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں میرے کان بند کر دے کہ میں تیرے نام نہ سن سکوں میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صدیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں حسن کی آواز بلند ہو گئی تو کہاں ہے تو ہے کہ نہیں بول میرے خدا مجھے زبان دینے والے خدا خود بھی بول مجھے بتا سنت برحق یا سلیب یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے سنت یا سلیب قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی بڑی ہولناک گڑگڑاہٹ کے بعد بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو اس کے فوراں بعد راد اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا کمرے کی درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مسجد اقصہ کو مسافر نہ رہے منزل نہ رہے بجلیاں ان پر بھی گرا جن کے سحاق تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ کسی کی فریاد تیرے تک نہ پہنچ سکے راد پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں بیروت کا ساحل قریب ہی تھا ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا مگر سمندر جوش میں آ گیا اس کی لہنوں کی محیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بہرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں گھٹاؤں کی گرج راد کی کڑک اور سمندر کا جوش مل کر قیامت کا شور بن گئے حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی ایسے ہی توفان میرے اندر سے اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں میرے خون کے قطرے بہادے اس مسجد اقصہ کے سہن میں میں شرم سار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے آگاہ نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندہ تیار ہے یہ میری مجبوری تھی یہ میرا گناہ تھا مجھے جررت اور طاقت عطا فرما کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں میرے خدا ان بتوں کے آگے مجھے شرم سار نہ کر مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرم سار نہ کر اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا ورنہ میں تیرے سامنے آؤں گا اور تیری مخلوق سے کہوں گا کہ یہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کی لاج نہیں رکھی اس خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو اتنا مجبور اور بے بس کیا کہ قبلہ اول ویران ہو گیا اور اس پر یہودہ کے سیاہ سائے پڑ گئے رات زور سے کھڑکی حسن کے کمرے کی چھت دروازے اور کھڑکی کے گوار بڑی زور سے کھڑکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان